سامین ریاستہ متحدہ امریکہ اور بڑے شد و مت سے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ڈیم بنایا جائیں اگر ڈیم نہیں بنایا جاتے تو پانی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ یقینی طور پہ ہے اگر پانی کو محفوظ نہ کیا گیا اس کی حفاظت نہ کی گئی تو یقینی طور پہ آنے والی نسلیں پانی کی ایک ایک بھوند کو ترسیں ہم آج اس تحقیق پہ پہنچیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کئی سو سال پہلے اپنے ایک فرمان زیشان میں یہ پیشین گوئی پیش کر چکے ہیں تاہیداری کونین علیہ السلام کا فرمان ہے یوشک ان تطلبو فی قرآکم حاضی تستا بمائن فلا تجدونہ میرے صحابہ ایک دور آنے والا ہے کہ اس دور میں لوگ بستیوں میں ایک پیالہ پانی کی تلاش کے لیے نکلیں گے لیکن کامیاب نہ ہو سکیں گے پورا پورا ٹولہ پورا پورا گروہ اجتماع ایک ایک پیالے کی تلاش کے لیے نکلے گا لیکن پانی نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ کامیاب نہ ہو سکے گا ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر یہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و دینار سے جے بیگہ بھر کے لوگ پانی کی تلاش میں نکلیں گے لیکن درہم و دینار کی موجودگی میں بھی پانی نہ حاصل کر سکیں گے پانی نہ پا سکیں گے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سارے کا سارا پانی اپنی ایک اصل کی طرف سکڑ جائے گا اور دنیا آئے تحقیق کر کے اس بات کا اطراف کر رہی ہے ٹکساس اور نیو مکسیکو یہ ایسے علاقے ہیں جن میں پانی ختم ہو چکا ہے اور ان کی زمینوں کا پانی گہرا ہو چکا ہے وہاں کے لوگ جو زمین سے آسانی کے ساتھ پانی حاصل کر لیتے تھے آج وہ تمام قسم کے ذرائع استعمال کرنے کے باوجود بھی پانی سے محروم ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانہ میں پانی سکڑ جائے گا لوگ گروہ در گروہ ایک پیالے کی تلاش کے لیے نکلیں گے لیکن پانی نہ پاسکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح احادیث کے اندر موجود ہے ہم یہ حدیث سلسلہ صحیح سے حضرات سامعین ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں اور سلسلہ صحیح میں حدیث کا نمبر ہے 3785 حضرات سیژی آنا موسیقی